ہیلو فرینڈ ڈیسیج مکیس فروم ای اکیڈمی آج ہم اپنے پریلیمز کی سریز میں مورفولوجی آف پلانٹس پڑھیں گے مورفولوجی آف پلانٹس سے دو کوششن آتے ہیں اب جب میں پڑھاؤں گا جب کو تب پتہ چل جائے گا کہ وہ کوششن کون کون سے ہوتے ہیں ہر سال آتے ہیں لیکن ہم اکثر ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور تک کے واجی پر چلتے ہیں ہمارے کوششن تو سروبات کرتے ہیں مورفولوجی آف پلانٹ اس سے پہلے پلیز جس نے سسکرائب نہیں کیا اکیڈمی کو سسکرائب کرتی رہیے بہت اچھا سٹف میں آپ کو دن پر دن بتا رہا ہوں اور جس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتا رہے کہ آپ واج کر رہے ہیں ویڈیو کو تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے روٹ سے روٹ مطلب جڑ جڑ کیسے ہوتی ہے جڑ جو ہوتی ہے ہماری روٹس وہ ہوتی ہے اوریجینیٹیڈ کہاں سے ہوتی ہے اوریجینیٹیڈ فروم ریڈیکل ریڈیکل کو ہنڈی میں مولانکور بھی بولتے ہیں مولانکور کا ایلانگیٹیڈ فروم تو اس کو اگر بولیں اوریجینیٹ فروم ایلانگیشن آف ریڈیکل اب ایک دم ٹھیک ہے مطلب مولانکور سے جو مولانکور کے بڑھنے سے جو پارڈ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں روٹس روٹس جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹیپ روٹس اور ایک ہوتی ہے آپ کی ایڈوینٹیٹیس روٹ اس کو بولتے ہیں موسلا جڑ اور اس کو بولتے ہیں اپس تھانک جڑ ٹھیک ہے جو موسلا جڑ ہوتی ہے یہ ملتی ہے آپ کے دو بیچ پتری پودوں میں اور اپس تھانک جڑ جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے آپ کے ایک بیج پتری پودوں میں یا پیروں میں تو یہ تو ہو گئے ٹائپس آف روٹ اب روٹس پہ جو کوششن آتے ہیں وہ کیا کوششن آتے ہیں اب ہم نے روٹس کو سمجھ لیا جس سے کبھی ڈیپ لی پوچھیں تو ہم بتا دیں وہ پوچھتے ہیں نمے میں سے کون روٹ ہے کون تنہ ہے کون سٹیم ہے ٹھیک ہے اس طرح کے تو ہم جتنی بھی روٹس ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں ہمارے روٹس میں جو امپورٹنٹ روٹس ہمیں یاد کرنی ہے جس ٹیک ایک جامپل وہ ہے گاجر گاجر کو ہم کیا بولتے ہیں روٹس جڑ کا پارٹ ہے سلجم ہندی میں لگ دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سلجم چکندر اور آپ کا مولی یہ سبھی کیا ہیں جڑ اب آ گیا سمجھ میں آپ کو کس طرح کا کوششن آتا ہے وہ پوچھتا ہے نمے میں سے کون سا تنہ ہے یا کون سا جڑ ہے تو اکثر جو ہے جڑ میں تو لگ وقت لگ وقت سب صحیح کرتے ہیں اب جب میں آگے تنہ پڑھا ہوں تو اس میں لوگوں کو بہت زیادہ کنفیزن ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں تنے کو اسٹیم اسٹیم کا مطلب ہندی میں کیا ہو گیا تنہ اب اسٹیم جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے اسٹیم جو ہوتا ہے originated by elongation of plume 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 اس کا pronunciation ہوتا ہے plume 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 جو پرانکور جب بڑھتا ہے تو اسے جو سسٹم بنتا ہے اس کو بولتے ہیں تنہ تو تنہ ہمارا کس سے بنتا ہے پرانکور سے جڑ کس سے بنتی ہے مولانکور سے یہ question بھی even پوچھا گیا ہے بہت پہلے اب کون کون سے سٹیم ہیں تو ہم پڑھ لیتے یہ بہت زیادہ ہیں حلدی آپ کی سٹیم ہوتی ہے ادرک سٹیم ہوتی ہے کیلہ یہاں پہ بہت زیادہ گلتی کرتے ہیں فرن یہ بھی کیا ہے پوری سٹیم ہے اور کون کون سٹیم ہے آلو آلو جو ہے تنہ ہے جو آپ روز کھاتے ہو پیاج بھی تنہ ہے پھر اس کے بعد لہسون لہسون کیا ہے یہ بھی ایک تنہ ہے بلو ٹائپ کا تنہ ہوتا ہے پھر کچالو جیمیکن دیکھ رو آپ کتنا ڈاؤڈ کیلئے رو رہا ہے سب تنہ ہے دھوپ گاس گاس جو ہوتی وہ بھی ایریال فرم ہوتا تنہ کا سب ایریال فرم اربی اربی بھی تنہ ہے پھر جل کم بھی یہ بھی تنہ ہے پھر اس کے بعد آپ کا ناک فنی سمجھ رہو نا جو اس طرح کا ہوتا ہے اس میں کٹے 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 نکلے رہتے ہیں یہ کٹے کٹے نکلے رہتے ہیں تو ناک فنی کیا ہے ناک فنی بھی تنہ ہوتا ہے ہرے رنگ کا تنہ یہاں پہ بہت سارے بچے گلتی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا کہ کون کون سی چیز تنہ ہوتی ہیں کون کون سی جڑ ہوتی ہیں اس میں جو سب سے جیدھا ایمپورڈنٹ ہیں وہ آلو پیاج ناک فنی یہاں پہ اکثر بچے گلتی کرتے رہتے ہیں یہ سب تو اگر یہ آپ کو یاد رہیں گے تو کم سے کم ایک کوششن آپ غلط نہیں ہوگا اور ایک کوششن جو ہے اس بہت جیدھا ایمپورڈنٹ ہے کیونکہ اس بار کیا ہے آپ کی سب سے جو ڈرنے والی چیز ہے وہ نیگیٹیو مارکنگ ہے اس لئے میں یہ چھوڑے چھوڑے ٹاپک بھی آپ سوچو گئے سر یہ اچھی تیرے پڑھا سکتا ہوں تو میں یہ ٹاپک اس لئے بڑھا رہا ہوں کہ آپ کوششن غلط نہ ہو اور پورے چانسز ہو آپ کے پیٹی کوالیفائی کرنے کے میں ساری جمہداری آپ میرے پر چھوڑ دو تو اب ہم اسی میں تھوڑا آگیا پڑھتے انسیکٹی وورس پلانٹ کیا ہوتے کیٹ بکشی پلانٹ کیا ہوتے انسیکٹی وورس پلانٹ سب سے پہلے آپ اس میں ایکزامپل یاد کرنا ہے وینس فلائ ٹرے یہ کس کو بولتے ڈائون کو ہر کوئی اس میں بہت زیادہ گلتی کرتا ہے بچہ ہر کوئی یوٹری کلوویا کو لگا دیتا ہے وینس فرائ ٹرے پلانٹ 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 کس کو بولتے نیپن تھیس کو اور بہت سارے بہت ہم جو بہت نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے اور کہ نہا vorز کے پانی اور کیام کرتے ہیں اور اللہ لیتوں کی کمی کمی کریں یہ پلانٹ کیٹ بکچی بن جاتے ہیں اور چھوٹے موٹے کیٹوں کا پاچن کر کے نائٹروجن کی کمی کو پورا کرتے ہیں سب سے زیادہ بارس آپ کی کہاں ہوتی ہے نورٹھ ہیسٹ میں اور نورٹھ ہیسٹ میں بھی کہاں ہوتی ہے میگھالے میں گاروں خاصی جنتیاں لگا تو اس لیے میگھالے میں سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں انسیکٹی وورس پلانٹ ہوتے ہیں تو کتنا سارا ریلیشن میں نے کر دیا تو ایسے ریلیشن آپ کرنا سیکھو تو انسیکٹی وورس پلانٹ کہاں ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں زیادہ بارس ہوتی ہے تو کیوں نائٹروجن واس آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں میں میں اکثر پڑھاتا ہوں تو میں نے آپ کو یہ چیز بھی بتا دی ہر بچہ انسیکٹی وورس پلانٹ کو اب گلتی سے بھی گلت نہیں کرے گا اب ہم کچھ تھوڑے پگمنٹ پڑھ لیں کیا پتہ یہاں سے کوششن آ جائے اور پگمنٹ جو ہے لگوگ میں مانتا ہوں سب کو آتے ہوں گے پھر بھی اگر ایک بچے کا بھی چھوٹ گیا تو میرے کو نقصان ہے پگمنٹ تو ہے پوچھتے ہیں ایک سیب میں آپ کے ایپل میں ایپل کا رنگ لال رنگ کیوں ہوتا ہے انتھو سائنین یہ جہاں پہ دیکھیں سپٹک لگانا لال رنگ انتھو سائنین کے قرارن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ٹاماٹر ٹاماٹر کا لال رنگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لائکو پین ہاولا کی میں اس کا ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی دوبارہ بناتا ہوں جیسے آپ کے آنکے کھلتی رہیں گاجر کا رنگ جو ہوتا ہے گاجر کا رنگ نہیں گاجر میں کونسا آپ کا پگمنٹس پہ آتا ہے تو گاجر میں کونسا ورنگ ملے گا کیروٹین کیروٹین پھر اس کے بعد آپ کو اگلا ایمپورٹنٹ دیکھنا ہے ہلدی ہلدی کیا تھی جڑتی کی تنا تھی ابھی پڑھایا ہے جینتھو فل ہلدی کیا تھی تنا تھی پھر اس کے بعد چکندر چکندر میں کونسا پگمنٹ پائے جاتا ہے بیٹر نین اور ان سبھی کی بات کروں تو سب سے زیادہ جو آئے تو سب ہیں ایک جامپل لیکن سب سے زیادہ فرکوینٹ رہا ہے ٹیماتر کا لال رنگ لائکو پین فائی فٹیار بہت بار پوچھا ہے اور باقی بھی آپ یاد کرو گے چھوڑو گے کوئی نہیں اگلے ایک کوششن ہی آتا ہے جو مرچ ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں لال مرچ جو وہ تیکھی کیوں ہوتی ہے تو لال مرچ لال پین سے ہی لکھ دیتا ہوں لال مرچ کا تیکھا بند کس کے کارن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا کیپ سے سن ہندی میں لگ دیتے ہیں کیپ سے سن اس کے کارن ہوتا ہے یہ بھی کوششن بہت بار آیا ہے اب اس کے بعد چھوٹے موٹے اور بھی کوششن ان کو بھی نپٹا ایک کوششن آتا ہے آپ کا کیسر کیسر سمجھ رو نا سیفران سیفران پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایکلی کلچر ہیریٹیج اس بار اس میں کیسر سیفران کلچر ان جمہو کسمیر کو بھی انکلوٹ کر لیا گیا ہے تو جو کیسر ہے وہ کس سے بنتا ہے کیسر بنتا ہے آپ کا جو پھول ہوتا ہے پسپ کی ورتکہ سے ٹھیک ہے ورتکہ سے بنتا ہے اس انگلیز میں بولتے ہیں اس کو سٹی وائی آر ایلی سٹیلی سے اور ورتکارگ یہ سب کیا ہوتا ہے سب کو کنچوزن ہو رہا ہوگا پلیس اس سمیں یاد کر لو ابھی میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا سائد بائی لوجی میں میں جو لوجی بارٹ می اوپشنل پڑھاؤں تو تب میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہے آپ کا ورتکہ ان دونوں کے مکچر سے ان دونوں کے مکچر سے بنتا ہے اگر یہ بھی نہیں لکھے گا تو پیپر میں آئے گا کہ جو پھول کے بیج جو ہوتا ہے نا بیج بیج بنانے والے بھاگ جو ہوتے ہیں بھاگے کیا بن جاتا ہے آپ کا کے سر یہ کوششن بھی بہت دوار آیا ہے تو تھانکیو بیری مچ فور واشنگ ایک ایڈیو have a good day god bless you